بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون اللہ پاک آپ سب کو ہیپی رکھے اور ہیلڈی رکھے آمین اور جو ہے نا یہاں پہ میرے پاس میدہ ہے ایک کپ میں میدہ لے رہی ہوں اور جو ہے نا یہاں پہ سوچی ہے گی ہے ہمارے پاس پنک سالٹ ہے اور سب سے پہلے جو ہے نا جتنا آپ نے بنانا ہے تو اس کونٹیٹی کے حساب سے آپ میدہ لیں اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے ساسپان میں سب سے پہلے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا نیم گرم بانی چاہیے تو آج جو ریسپی ہم بنا رہے ہیں وہ ہیں گول گپے سب کے پسندیدہ اور جب آپ کا من ہو گھر میں گول گپے کھانے کا اور تھوڑی سی محنت کرنے کا تو گھر میں بنانے کا طریقہ آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے یہ چیزیں اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اور اچھے سے پھر میں نے ان کو سپون سے میں ملاتی جا رہی ہوں اور اس میں آپ نے جو پانی یوز کرنا ہے نا وہ گرم ہی یوز کرنا ہے اور ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے تو یہاں پر جو سٹیکچر ہے وہ بن رہا ہے اور یہاں پہ گی گی بہت تکم کونٹیٹی میں یوز کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ آٹے کی شکل میں ہو گیا ہے جیسے میدہ بھی تھا تھوڑی سی سوجی تھی تو گونج رہی ہوں یہاں پہ میں تھوڑا سا ہی تو یہاں پہ جو ہے نا گونجا جا رہا ہے آٹے کو بھی اور جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی جو ہے نا تھوڑا سا میں نے آٹے کو گونج لیا اور اچھے سے جو ہے نا گونجا پھر میں نے رکھ دیا کور کر کے اور یہاں پہ جو ہے نا آلو آپ کو نظر آ رہے ہیں دو عدد آلو میں وائل کر رہی ہوں یہاں پہ اور یہ سویٹ ٹیمرینٹ ہے میٹھی املی ہے یہ تھائلنڈ کی ہوتی ہے یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میٹھی املی ہے تو اس کا جو پانی ہوگا میٹھا والا جو میٹھی چھٹنی ہوگی وہ میں بناوں گی پانی پوری کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس شیپ میں ہوتی ہیں ہم لوگ بھی شوق سے کھاتے ہیں میں اکثر جو ہے نا کھاتی رہتی ہوں مسئلات کے ساتھ بھی اٹ کر کے اس کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے جو کور ہے پیلز اس کی ریموو کرنے کے بعد نا انسائیڈ یہ ایسے ہوتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں ازیلی مل جاتی ہے ہر جگہ پاکستان میں بھی مل جاتی ہے تو جو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے تھائلنڈ کی ہے یہ تو بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کے جو کورز تو اوپر سے میں نے ریموو کر لیا اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا املی اس کی شیب بھی آپ دیکھیں تو اس کو میں پانی میں بھگو لوں گی اور یہ والی نورمن والی املی ہے جو کھٹی والی ہوتی ہے کھٹاس ہوتی ہے جس میں اور یہ کھٹی میٹھی ہے مگر زیادہ یہ میٹھی ہے کھٹی نہیں ہے اتنی سو گائیس آپ لوگوں نے بھی اگر لینی ہے تو یہ ہر جگہ ایزیلی مل جاتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے میٹھی بھی ہوتی ہے تو دو پانی بنیں گے ایک تو میں بناوں کی جو نا تو وہ تو کھٹا پانی ہوتا ہے اور ایک میٹھا اور آٹے کو جو ہے نا تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہے نا ایک بڑی سی میں نے شیف میں روٹی کی ٹائپ بنائی پھر اس کے بعد میں نے ان کی یہ شیف کی گل گپوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کوئی ڈبا تھا مسالے کا پیکٹ وغیرہ اس کا جو ہے نا کور یوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا بس پھر تھوڑے تھوڑے کر کے میں کڑائی میں ڈال رہی ہوں اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جلیں بھی نہ ان کا نورمل سا کلر ہو جو گول گپوں کا کلر ہوتا ہے نورمل سا پانی پوری کا اس اسٹیل میں اور یہاں پہ جو آلو تھا تو اس کو جو ہے نا میش کر لیا ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہو رہا ہے جو نکال رہی ہوں تو وہ میں جالی میں وہ کر رہی ہوں جیسے آئل وغیرہ ان کا نکل جائے اور جو ہے نا ابھی ان کا جو ہے نا آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ جلول نہ جائیں اور یہاں پہ دنیا ہے پدینہ ہے اور پیاس جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں میتھڑ یہ بھی یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے مزیدار سی پانی پوری جو ہے نا آپ بن رہی ہیں تو اس کے ساتھ یہ اس ٹیکچر بھی ریڈی ہو رہا ہے جیسے کہ چلیں ابھی ایڈ کر لیے تھوڑا ہلکا سا نمک ایڈ کر لیا آپ نے اور بھی جو چارٹ مسارہ چاہے تو وہ بھی ایڈ کر لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی کھٹی والی ہے اور جو ہے نا جس میں آپ کو آئیس کیوب نظر آ رہی ہے وہ میٹھی والی ہے تو بہت ہی مزیدار سی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے گول گپے پی ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی میند کرنی ہے اگر آپ کا دل ہے گھر میں بنانے کا ایک آپشن ہونا چاہیے تو ہم اکثر بناتے رہتے ہیں اور جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں آپ گول گپے بھی ماشاءاللہ مزیدار سے گول گپے ریڈی ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہیں اور جو ہے نا یہ اتنا مشکل نہیں ہے ان کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور جو میٹھی چٹنی ہے اتنا سیریسلی بہت زیادہ مزیدار بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو جو ہے نا پلیز اپنی رائے ضرور دیجئے گا ای ہوب آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو میں نے کہا کہ آج تھوڑا چینج مناؤں اوکے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ